تو وہ پھر یعنی فقر اور فقراء اور سلوک تو وہ ایک سائیڈ پر رہ گیا نا اب وہ کمرشل حظہ مانگیا پھر اس میں ہر وہ بات ہوگی کیونکہ جب قبلہ مخلوق ہو گئی اب مخلوق کی طرف تمنا ہوگی کہ یہ کس سے لوگ خوش ہوں گے اور کس سے لوگ ناراض ہوں گے پھر وہ اسی میں علیہ رہتا ہے روزانہ یہ سوچتا رہتا ہے یہ کرنے سے لوگ زیادہ ہو جائیں گے یہ کرنے سے لوگ بھاگ نہیں جائیں کہیں یہ کرنے سے یہ نہ ہو جائیں یہ کرنے سے یہ نہ ہو جائیں تو بلا آنا تھا اللہ کی طرف لوگوں کو اور خود مخلوق مخلوق ہوگی یہ بڑا ہوتا ہے ایسے میں اپنے کو حدیث میں سناتے ہیں اس طرح یہ لوگ کے اللہ کا بارہ اللہ کی طرف دین کی طرف حکمت سے بلا ہو یہ جو ساری جہاں ہمارے جو کام ہے یہ حکمت میں ساری ہو اللہ کرے میں تو اپنی بات کرتا ہوں مجھے اپنا خوف ہے بھومانے کا مثلوب کوئی تھوڑی کیسے بھائی میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ جو کر رہا ہوں وہ حکمت کس لئے نہیں کر رہے وہ جاگلے کر رہے میں کسی بار الفتوہ کیسے دے سکتا ہوں تو قلبی معاملہ ہے خوف ہے بس ایک ہمیں اپنے اپنے اوپر کہ میں اس کا شکار نہ ہو رہا ہوں کیونکہ جب مجھے یہاں سے پیسے آنے لے کوئی بھی کام ہوتا ہے جب اس میں سے کوئی نفع حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ چیز محبوب ہو جاتی ہو جاتی ہے اس سے دست بردار ہونا مشکل ہو جاتا ہے یہ کیسے چھوڑ دوں میں چل رہا چلنے دوں پھر وہ یوٹیوب کی پالیسیز بھی ریویو کرے گا یہ نہیں کہ میرا پیغام باقی رہے بلکہ اسی لئے کہ میرا انعام باقی رہے تو ہم تو خیر ان لوگوں سے لین دین کا تعلق ہی نہیں لگنا چاہتے اگرچہ وہ ہم سے کمارے ہوتے ہیں ہمیں بتا ہے ساری بات لیکن کیوں ہم ان سے ایسا کریں اچھا نہیں لگتا ہاں یہ ہے کہ اگر ہم اتنے مخلص ہو جائیں اللہ کرے کہ ہمیں فرق نہ پڑتا ہو پیسوں کی آنے جانے کے پیسے نہیں ہے نا پھر آپ کریں چلیں حبے حبے جا نہیں ہو کوئی ایسا معاملہ نہ ہو پھر ہم لائکس کی طرف کریں خرچہ بھی کریں پروپیگیشن کے لیے تبریق کے لیے صحیح خیرال اموری اوساط خیرال اموری اوساط ہمیں نہیں ساؤن یہ والا ہے تو اچھی بات ہے اور ساؤن یہ والا نہیں ہے تو نہیں پڑھوں گا تو یہ تو پھر غلو ہو گیا نا کیوں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا میں نہیں کروں گا ویڈیو نہیں مانے گی تو بیان نہیں کروں گا صحفہ نہیں ہوتا تو تقریب نہیں کرتے صحفہ نہیں ہوتا بھائی وہ ایڈکیٹس کے خلاف ہیں اور علماء کی اس کے اندر توہین ہے اس طرح کے معاملات ہیں نا ہم یوں نہیں ہوں کریں یوں نہیں ہوں کریں گے پتہ نہیں اس کے اندر بہت ساری اچھی وجوہات بھی ہوتی ہوں گی ہم تو اپنے لئے ڈرتے کہ میں یہ کروں گا تو پھنس نہ جاؤں گئی وہ پہ جاؤں وغیرہ یہ بڑی ظالم بیڑی ہیں یہ بڑی ہے کہتے ہیں کہ یعنی حدیث پاک میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑی ہیں اگر بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائیں تو اتنی تباہی نہیں مچائیں گے جتنا تمہ حرس اور لالچ حوص مومن کے قلب میں داخل ہو جائیں تو اس کا ایمان کا جو حال کریں گے تباہ کر دیں گے لالچی آدمی بھی کوئی آدمی ہے اب لالچ کسی بھی چیز کا ہو اس کو دنیا بھی اتبار سے تو وہ تو پھر سالک وغیرہ کہاں رہ گیا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سلوک پہ ہوں بلکہ پیر ہوں اور وہ شہدان اس کو اس طرف سوچنے میں نہیں دیتا وہ لوگ اسے جالا دین کا کام کر بھی کوئی نہیں رہا دیکھ کتنے لائکس ہیں کتنے فالوور ہیں بھئی آپ کتنے فالوور ہیں آپ کس کے فالوور ہیں یہ بھی تو دیکھیں آپ نفس کے فالوور تو نہیں ہو گئے بھی آپ کے نفس آپ کا امام ہو گیا آپ کتنے فالووری